مہترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کے ذریعے جو احسان عظیم کیا ہے اس میں تجارت کے متعلق بھی وعدہ ہدایت ملتی ہیں اسلام نے تجارت کے متعلق جو وعدہ قوانین بتائے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے جہاں کسی بھی قسموں کا کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھول نہیں آدمی اگر دکاندار ہے تو اس کی بھی حفاظت ہونا چاہیے اور اگر مال کو خریدنے والا کسٹمر ہے گراہک ہے اس کی بھی حفاظت ہونا چاہیے اس کے حقوق کا بھی خیال لکنا چاہیے ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ہر کسی کو تحفظ انایت فرمایا ہے اس سے قبل یہ سمجھ لینا چاہیے اسلام نے حلال و حرام کے نام کے پر بہت ہی اہم پابندیہ لگائی ہیں جس کی بنیاد کے پر آدمی کسی بھی ناجائز اور غلط راستے کے پر اپنے قدم نہیں ڈال سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ کے سامنے نکل کرنے جا رہا ہوں جی اس بات کی بیداہت کرتی ہے اور اس کی اہمیت کی اکاسی کرتی ہے وعنبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایوہ رسول کل من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایوہ الذین آمنوا کل من طیبات ما رزقناکم ثم ذاکر الرجول یطیل السفر اشعس اغبار یمد یدی الی السما یا ربی یا ربی ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغضی بالحرام فانا استجاب لذالک رواح مسلم فی کتاب الزکاة اس ربعات کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں پر زکاة کا چپنر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو اللہ طیب ہے پاکیزہ اور پویتر ہے اور وہ سب طیب اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیتیں پیش کی ایک سور مؤمنون کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کر کے کہا یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات واعملو صالحہ انی بھی ما تعملون علیم کہ اے میرے رسولو کلو من الطیبات پاکیزہ روزیہ کھاؤ واعملو صالحہ اور نیک عمل کرو انی بھی ما تعملون علیم یقیناً میں تمہارے عامال جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہوں اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں یہاں پر آپ جان لیجئے طیب کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے حلال حرام ایک الگ شعبہ ہے اور طیب کا پاکیزہ ہونے کا مسئلہ الگ ہے حلال و حرام کے متعلق مسائل الگ ہیں اور چیزوں کے طیب یعنی صحت کے لیے فائدے مند ہونا یہ الگ مسئلہ ہے قرآن مجید نے طیب کی شط رکھی ہے طیب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں دو چیزوں کو آپ خاص طور سے یاد رکھئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طیب کہتے ہیں ایسی چیزیں جسے شریعت اسلامیہ نے حلال ٹھائر آیا ہے حرام جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری حرام چیزیں صحت کے لیے نقصان دا ہے اور یہ طیب کے دارے میں نہیں آتی ہیں پاکیزہ چیزوں کے دارے میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہونا چاہیے مثال کے طور پر کھانا حلال ہے لیکن اگر وہ باسی ہو جائے یا اس میں کوئی ایسی چیز پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ صحت کے لیے نقصان دا ہے تو وہ بھی طیب کے دارے کے باہر ہو جاتا ہے اس لیے طیب کی شرط لگا کر قرآن مجید نے ایک بہت اہم مسئلے کو بتا دیا اور اسی دارے میں یہ بھی آ جاتا ہے نشاور چیزیں صحت کو نقصان دینے والی یا صحت کی خرابی کرنے والی ایسی کسی بھی چیز کا استعمال کرنا ممنوع ہیں قرآن مجید نے اس کے متعلق ممانیت کا حکم دیا ہے اور اسے حرام ٹھہرا دیا ہے اس کے بعد قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی سورہ بقرہ کی کہ اے ایمان والو پاکیزہ روزیہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو آپ غور کیجئے دونوں آیتیں کیا بتا رہی ہیں پہلے رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے روزی پاکیزہ کھاؤ اس کے بعد نیک عمل کرو مومنوں کے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کے عبادت کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کے ہاں اسی وقت قبول کی جائے گی جب آپ کی روزی حلال ہوگی آپ کی گزائیں پاکیزہ ہوگی اس کے بغیر اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے عبادات کی عامال صالحہ کی بنیاد رزق حلال کے پر رکھی گئی ہے نہ کہ رزق حرام کے پر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلقہ یطیل السفر لمبہ سفر تیہ کرتا ہے اور مسافر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے دعا اللہ رب نہیں کرتا ہے اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے اشعث اکبر گرد آلود ہے اور بالکل تھکاور سے چور ہے مسافر ہے دور سے ہی نظر آرہا ہے اس حالت میں آدمی کے پر کس قدر مسکینی تاری ہو جاتی ہے آدمی اسے دیکھ لے تو رحم کھا جائے اس کے پر ترس آنے لگ جائے لیکن اس آدمی کی کنڈیشن یہ ہے وَمَتْعْمُ حَرَاب اس کا کھانا حرام کا وَمَشْرَبُ حَرَام اس کا پینہ حرام کا اور اس کا لباس بھی حرام کا جو گزا اسے دی جا رہی ہے جو خون اس کا بن رہا ہے یہ سب حرام کا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا جب دعا آدمی کے حرام لباس کی وجہ سے حرام کے کھانے کی وجہ سے حرام کے پلے کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی تو دیگر عبادات کی قبولیت کے مطالب کہاں سے آدمی سوچ سکتا ہے تو تجارت کے مطالب پہلے ہی وعدے کر دیا کہ آدمی اپنی تجارت کو شریعت کے دائرے میں لاکر رکھے حلال کے دائرے میں رکھے حرام کی جانب جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ یہ تیجہ نہیں نکلنے والا ہے اس کی کسی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی دعاوں تک کو رد کر دیا جائے گا اور کسی بھی عمل کو اللہ کیا شرف قبولیت ملنے والی نہیں ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر لاکر بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ تجارت کے مطالب ایک اور اہم اصول یاد رکھئے کہ اسلام میں پہلے عبادت ہے اس کے بعد تجارت ہے یہ نہیں کہ پہلے تجارت اس کے بعد عبادت کہ آدمی اپنے کاروبار میں لگا ہے گراہک ہیں کسٹمر ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو نماز کو ترک کر دے اور بعد میں ادا کر لے نہیں بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے عبادت اس کے بعد تجارت جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْدِ کہ جب نماز پوری کر لی جائے اس کے بعض زمین کے پر فیل جاؤ اور اللہ کے رزقوں کو تلاش کرو وَبْتَغُمِ رِزْكِ اللَّهِ اللہ کے رزقوں کی تلاش میں لگ جاؤ یعنی پہلے عبادت اس کے بعد تجارت ہے یہاں ہم نے حدیث کے اندر جو پڑا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا لباس حرام کا اس وجہ سے اللہ نے اس کے عبادت کو اس کی دعا کو قبول نہیں کیا تجارت میں ایک بہت ہی سنگین جرم جس سے سود کے نام کے پر تعبیر کیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں بہت سنگین جرم ہے قرآن مجید نے بہن کیا ہے کہ وہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو سودی لیندین کو ترک نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیے تیار ہو جائیے بتائیے اس سے زیادہ سنگین جرم کوئی ہو سکتا ہے یہ ہے سود کی قباحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے اندر اشارت فرمایا کہ سود کا لینے والا دینے والا لکھنے والا گواب بننے والا لکھنے والا ہر کوئی یہ جرم کے دارے میں آتا ہے اور ہر کوئی ملون ہے اور یہ اتنا خطرناک جرم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احادیث ہے جس میں اس کی سنگینی کو بتایا گیا ہے جیسا کہ مستدرک کے حاکم میں عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نصر بایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ارربا ثلاثت و سبعون بابا کہ سود کے گناہ کے تیہتر درجے ہیں گریٹس ہے ایسر و مثل این کے ہر رجل امہ اس میں سب سے کم تر یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے غلط حرکت کرے سوچئے کہ اس کے بعد کے جو ہیں وہ کتنے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں اور المجمو القبیر جسے حضرت امام تبرانی نے لکھا ہے اس کے اندر عبداللہ بن حنزلہ جو کہ غسل الملائکہ ہے وہ اسے ایک ربایت کو نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا درہم ربا یا اکلوہ الرجل وہو یعلم اشد من ثلاثتی اشد من ستتی و ثلاثین زنیا کہ آدمی سود کا ایک درہم یا ایک روپیہ یا دس روپیہ استعمال کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ سود کا ہے اس کے بعد اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ چھتیس مطبع بدکاری کرنے زنہ کاری کرنے سے زیادہ سنگین ہے اس لیے کہ تجارت کو ختم کر دینے والا پورے ماحول کو بکار دینے والا اور سماج میں سے ہمدردی اور محبت کو ختم کر دینے والا عمل ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو جب میں معلوم ہے کہ میں اگر کسی کو قرض دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے جتنا پیسہ ملنا تھا اتنا ہی ملے گا تو وہ کیوں کسی کو قرض دے گا کسی کے وقت پر کیوں کام آئے گا کسی مصیبت میں اس کا سہارہ کیوں بنے گا جبکہ اسے معلوم ہے کہ سود میں کہیں اور جگہ دوں تو مجھے سود ملے گا اس کے بدلے مجھے فائدہ ملے گا اور اسی چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وداعات کی ہے کہ کل قرض جرمن فائطن فہواریبا ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے وہ سود ہے یعنی قرض دینے کے بعد جو مزید رقم ملتی ہے یا جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اسے سود سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس طرح کی رقم کا حاصل کرنا ہمارے لئے مبلو ہے اور اس کی قباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دی اور اس کی شدت کو بھی بتا دیا کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ ایک روپیہ یا ایک درہم سود کا استعمال کرنے والا یہ چھتیس مرتبہ سے ناکاری کرے اس سے بھی زیادہ سنگین جرم کا مستحق بن جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے قرآن مجید نے ہمارے لئے تجارت کو حلال کیا ہے اور اس کے علاوہ ایسی تمام چیزیں جو ہمارے لئے حرام ہیں ممنوع ہیں جو کہ نقصان دائیں سماج کے لئے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کے پر پابندی لگا دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے پر جو احسانات کیے اس میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں آنے والی زندگی میں خطرات کے مطالب بھی متنبع کر دیا ہے کہ کچھ باتیں ہوں گی کچھ واقعات ہوں گے جہاں سے امت محمدیہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کو تکلیفیں ہا سکتی ہیں اور اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے میں انتہائی اہم حدیث کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسان امت محمدیہ کے پر بہت بڑا ہے کہ آپ نے خبردار کیا کہ کیسے امت زوال کی طرف روانہ ہو سکتی ہے اور اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو گوا سکتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث کو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں وَعَن سَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُوشِكُ الْأُمَمَ اَن تَدَاعَ لَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْأَكَلَةُ الْا قَسْأَتِهَا فقال قائل وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْدٍ قَال بل انتم يومیدٍ کثیر وَلَكِنَّكُمْ قُثَاعُونَ كَقُثَاعِ صَيِّل وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ وَلَيَقْضِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحْلِ فقال قائل یا رسول اللہ وَمَ الْوَحْنِ قَال حُبُ الدُنْيَا وَكَرَاهِيَتُ الْمَوْتِ رَوَاهُ أَبُو دَعُود فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمْ اس ربعیت کو حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ جہاں فتنوں کا اور جنگوں کا چپلر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت طوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس زمانہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی انوائٹ کریں گی جس طرح کے دسترخان کے پر بیٹا ہوا شخص ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے انوائٹ کرتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ رسول ہماری حالت کیا ہماری تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت غصہ کی طرح ہوگی جو کہ سیلاب کے پانی کے پر کچھرے کی شکلے میں ہوتا ہے یا پتے کی طرح ہوگی جو کہ درختوں سے ٹوٹ جاتا ہے اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا سوال کرنے والے نے فیس سوال کیا کہ اللہ رسول یہ وہن کیا ہے کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ حدیث اپنی جگہ کے پر بڑی معناخیز ہے بہت جامعے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے زوال اور عظمت کے کھو جانے کے سبب کو بیان کیا ہے میں کچھ تفصیل کے ساتھ اس کی باتوں کو شرع کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے کہ آخر امت محمدیہ کیوں روبہ زوال ہوگی اور اپنی عظمت کو اور اپنے وقار کو کھو دے گی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے بتائیے کوئی چیز دسترخان کی زینت کب بنتی ہے کسی بکرے کو دسترخان کے پر کب سجائے جاتا ہے کسی مرگے کو دسترخان کی زینت کب بنایا جاتا ہے سیدھی سی بات ہے کوئی زندہ بکرہ یا زندہ مرگہ اسے دسترخان کے پر نہیں لائے جا سکتا ہے جب تک کہ اسے زباہ نہ کر دیا جائے اس کی روح نہ نکال لی جائے جب زباہ کر دیا جائے تو ایک معمولی سا بچہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کیدر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کی اسلامی روح فنا ہو جائے گی ان کے رہنے سے نے ان کے سوچنے ہر قسموں کا انداز تبدیل ہو جائے گا یہ بظاہر مسلمانوں گے لیکن دل کے اندر اسلام کی وہ کشش اور وہ جذبہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے اور علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب وہ کسی قوم کی عظمت پر زباہ لاتا ہے آدمی کے سوچنے کی صلاحیتیں تھنکنگ پاور بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ یہی وہ اسپریٹ ہے جو آدمی کو آگے بڑھنے اور اپنے معاملات زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کا ہنر عطا کرتا ہے جب یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ فلو کی دکان کے پر چھلکے لٹکا دیے گئے ہو اور اندر سے گودہ نکال لیا گیا ہو کہ دور سے آدمی کو لگے کہ ہاں کچھ ہے لیکن قریب جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اندر سے گودہ ہی قائب ہے یہی مسئلہ مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ اپنے ڈیل ڈول اپنے لباس ان ساری چیزوں سے اور اپنے سماس سے مسلمان نظر آئیں گے لیکن جو اسلامی فکر ہونا چاہیے اسلامی جذبہ ہونا چاہیے اسلام کی تعلیمات کے پر عمل کرنے کا اور اپنے دل کے تسکیئے کا یہ سارا عمل ختم ہو جائے گا اور دنیا داری وہاں پر جگہ لے لے گی یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار صحیح کی جائے گی آخرت کو ترجیح دینے والا عمل ختم ہو جائے گا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول کیا یہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے یہ ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا اللہ کا رسول نے کہا کہ نہیں تمہاری تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوگا اور آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں قلت و قسرت کو ایمانہ نہیں رکھتی ہے اصل چیز ایمان ہے ورنہ اگر قلت و قسرت کو دیکھا جائے تو میدانِ بدروں میں مشکین کی تعداد قریب ایک ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے کیا مقابلہ ہے ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو لڑنا نہیں جانتے ہتھیار نہیں ہے تعداد بھی کم ہے لیکن ایمان کی سپریٹ ہے ایمان کا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اوزار بھی ہیں افراد بھی ہیں مال و سر بھی ہیں لڑنے کا ہنر بھی جانتے ہیں لیکن اصل چیز جو ایمان کی طاقت ہونا چاہیے اس سے محروم ہے انتیجہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں اور اسی لیے شاعر کہتا ہے فیدائے بدر پیدا کر فرشتے تیر نسرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار اب بھی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہ ایسا ایمان پیدا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ایسی سپریٹ پیدا کرے جو دراصل اسلام کی اکاسی کرتی ہے ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے جس کو دیکھنے کے بعد غیر بھی اس بات کی گواہی دے کہ واقعیتاً مسلمان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اور ان کا طرز زندگی ان کے رہنے کا انداز میں اسی کی جانب اشارہ کرنے جا رہا ہوں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کے جانب اشارہ کر رہے ہیں کیوں تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی اس کی پہلی وجہ اللہ کے رسول نے کیا بہن کی وَلَكِنَّكُنْ گُسَاُنْكَا گُسَائِ سَئِلْ کہ تمہاری حیثیت درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح یا سیلاب کے پر بہنے والے کوڑا کچرے کی طرح ہو جائے گی کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جائے گی دیکھیں دونوں توجی اپنی جگہ کے بس آئیے اس لیے کہ غصہ عربی زبان میں درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کو کہتے ہیں اور اس عدیس کے اندر غصہ کو بتایا گیا ہے کہ سیلاب کے پانی کے پر بہنے والا کچرہ یہ حیثیت مسلمانوں کی ہو جائے گی کتنی عجیب و غریب بات کہ خیر امت کو اس پوزشن میں لائے جائے گا خیر امت اس حالت میں پہنچ جائے گی کتنی عجیب و غریب بات ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں غصہ درختوں سے ٹوٹنے والا پتہ غور کیجئے ایک پتہ جب تک کہ درختوں سے اپنے مرکز سے جڑا ہوتا ہے اگر تیز رفتار ہوا ہے اسے ہلا سکتی ہے اڑا نہیں سکتی ہے اسی طریقے سے پانی کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے اس پتے کو نہلا سکتا ہے بہا نہیں سکتا ہے کیوں ہوا اسے اڑا نہیں سکتی کیوں اسے پانی بہا نہیں سکتا ہے بالکل آسان سی بات ہے اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے اپنے سینٹر کے ساتھ قائم ہے اور اپنی اصل کے ساتھ رشتہ بنائے ہوئے ہیں اس لیے پانی اسے بہا نہیں سکتا ہے ہوا اسے اڑا نہیں سکتی ہے یہ اپنے مرکز اپنے سینٹر سے قائم ہونے کا نتیجہ ہے لیکن اگر ہم نے اس مرکز کو چھوڑ دیا پتے نے اس مرکز سے علاہت کی اختیار کر لی نتیجہ کیا نکلنے والا ہے ہوا کدھر بھی اڑا کر لے کر جائے گی پانی کہیں بھی بہا سکتا ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ زمین کے پر گر گیا کوئی بھی جانور آ کر اسے کھا کر حضم کر لے گا اس لیے کہ اب وہ اپنے مرکز سے جدا ہو چکا ہے کہیں کا نہیں رہ گیا ہے تو مسلمانوں کا مرکز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مرکز کے پر مسلمان قائم نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ عزت وہ وقار وہ شان و شکر جو مسلمانوں کا ملنا چاہیے تھے وہ نہیں مل پا رہی ہیں مسلمانوں کا مرکز کیا ہے کس مرکز کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چھوڑا تھا کس کے اردگرد قائم رہنے اور اپنے مسائل زندگی کو حل کرنے کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں میں اس بات کو بادے کر دیتا ہوں وانبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیئن لن تضل بعدہما کتاب اللہ وسنط ولن یتفرق حتی یرد علی الحوث رواہ الحاکم فی کتاب العلم اس ربیعت بادتے امام حاکم رحمت اللہ علیہ جہاں علم کا چپر قائم کیا ہے وحضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نصر باد کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت لن تضل بعدہما اس کے بعد تم کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کتاب و سنت کے پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں اسی کتاب و سنت کے پر اصحاب اکرام نے عمل کیا دنیا کے پر چھا گئے تعبین نے عمل کیا اصلاف اکرام نے عمل کیا اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو ترقی عطا کی عزت اور شہرت عطا کی اور شان و شوقت بھی عنایت فرمائی تو یہ ہے مرکز اس کے پر قائم رہنا اس کے ارد و گرد چلتے رہنا یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور اسی مرکز کے پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ان دونوں کے درمیان یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کر دیں کہ قرآن اپنی جگہ کے پر یقیناً قابل اعتماد ہے قابل یقین ہے لیکن نبی کی حدیث کے پر اعتبار نہیں ہوگا یہ حجت نہیں ہے یہ ایک الگ باب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن کو لانے والی ذات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والی ذات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر دونوں میں فرق کیسے ہو سکتا ہے یہ فرق قطن جائز نہیں ہے اور اسی حالت میں یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوں گے یہ ہے ہمارا مرکز تو بات چل رہی تھی ہماری کہ مسلمان کیسے زوال کی طرف رواہ ہوں گے اور روبرہ زوال ہوں گے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے ایک اہم حدیث کو پیش کیا انشاءاللہ اس حدیث کی باقی شرحیں اور باقی الفاظ کے متعلق باتیں آئندہ نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وقت ہو چکا ہے اس نششتوں کے خاتمے کا آئندہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ